وصل على محمد والمحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اہلها ولی اہل امباد فقد قال المعصوم علیہ صلات و سلام انہ لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المومنین لا تبرد عبادات صلوات پڑیئے بیاقی محمد اللہ زرہ بلند آباد سے صلوات پڑیئے بیاقی محمد علیہ ایک مرتبہ پھر بلند آباد سے صلوات پڑیئے کبلہ صاحب بھی تشریف لے آئے یا اللہ آپ کی آپ کی اجازت سے اللہ علیہ وسلم مرشا اللہ بلند آباد سے صلوات پڑیئے حاضرین محترم سامین محظم وقت کی نزاکت اور ٹائم کی قلت بزرگان کی قسرت یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں برحال اللہ آپ کو سلامت رکھے اس لئے میں نے انتہائی مختصر خطبہ پڑھا ہے چھوڑ دیا ہے خود بھی خیال ہے پیغام پہنچانا ہے ایک کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے جی پیغام پہنچانا ہے ایام اعزاء دور نہیں ہیں جی خدا آپ کو اور اس کی اہمیت سے بھی آپ آگاہ ہیں یہ وہ ایام ہیں جنہیں سید و شہدہ کی شہادت کے بعد ہر امام نے خصوصیت کے ساتھ منایا ہے ازاداری مظلوم کربلا محبت فرمار ہیں میں نے بغیر مقدماتی گفتگو کے بات شروع کر دیا تاکہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں آپ کے ساتھ دو ہی نکات ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں تشیعہ کو توڑنے کے لیے اور تشیعہ پر حملہ کرنے کے لیے اور تشیعہ کو تقسیم کرنے کے لیے دو ہی نکتے دنیا کے پاس ہیں اور اسے دونوں نکات پر وہ کام کر رہی ہے ایک مرجعیت ہے اور دوسرا ازاداری ہے دنیا سمجھ بیٹھی ہے اور جانتی ہے کہ تشیعہ کو اگر تقسیم کرنا ہے تشیعہ پر اگر کامیابی اور فتح پانی ہے تو ان دو نکات پر کام کیا جائے مرجعیت پر خدشہ والد کیا جائے اس حوالے سے لوگوں کو بدگمان کر دیا جائے اور دوسرا ازاداری ہے وقت ہوتا تو میں تفصیلن آپ کے خدمت میں گزارش کرتا آج میں دوسرے نکتے کو اٹھانا چاہتا ہوں وہ ازاداری ہے گزر گئے حالات گزر گئے زمانے گزر گئے عدوار اس ازاداری کے متعلق دنیا نے کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ نہیں کر رہے اور کیا کچھ کل نہیں کریں گے دشمن اپنا کام کر رہا ہے محبت فرمائیے گا کیا ہم خواب خرگوش کی طرح ہم بھی بیٹھ جائیں کیا ہمیں اپنی ذمہ داری کا حساس نہیں ہونا چاہیے کیا ہمیں اس ازاداری کی عظمت اہمیت مقام کا علم نہیں ہونا چاہیے کیا ہمیں اس ازاداری جس کی حفاظت آئیمہ نے کی کیا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں کہ ہم اس ازاداری کی حفاظت کرے دنیا جانتی ہے کہ اس مسئلے کو ان سے لے لو اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ازاداری یہ مجالس ایک مکتب کی حیثیت رکھتے ہیں یہاں تعلیم آگائی دی جاتی ہے یہاں دانش دی جاتی ہے یہاں تربیت دی جاتی ہے یہاں اس قوم کے ہر سنو کے افراد بچہ ہو یا جوان بوڑا ہو مرد ہو یا عورت امیر ہو یا غریب پڑا لکھا ہو یا انپڑ عالم ہو یا خیر عالم تمام طبقات انسانی یہاں تشریف لاتے ہیں یہ واحد ایک نعمت ہے آپ کے پاس تشریعوں کے پاس جو دنیا کے کسی مذہب اور مکتب کے پاس نہیں محبت فرمائیے کہا میں بڑی تیزی سے چل رہا ہوں دنیا کے کسی مذہب کے پاس وہ راستے تلاش کرتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کوئی راستہ ہمیں بھی ایسا مل جائے جہاں ہماری قوم اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ آئے ایک عقیدے کے ساتھ آئے ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے آپ کو اللہ نے وہ پلیٹ فارم دیا جہاں جوش اور جذبے اور عقیدے اور نظریے اور ایک سوچ اور ایک فکر کے ساتھ تشیع جمع ہوتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کو حالات ایسے اگر کل واجب تھی تو آج اوجب ہے اس حزہ داری کو آگے بڑھانا اس حزہ داری کی حفاظت کرنا یہ ماتمی جلوس یہ عالم اور تازی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے سید العلمان نقل صاحب نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ شاعر اللہ ہے شاعر اللہ آیات اللہ اللہ کی نشانیاں اللہ تک جانے کا بہترین اللہ کو پہچاننے کا بہترین راستہ عزہ داری مظلوم کربلا ہے دین کو سمجھنے کا راستہ عزہ داری مظلوم کربلا ہے تعلیمات قرآن کو جاننے اور سمجھنے کا راستہ بہترین راستہ عزہ داری مظلوم کربلا ہے یہ بہترین تبلیغات کا ذریعہ ہے ہم اسے کچھ اور نہیں کرتے ہیں ہم قرآن کی تعلیمات آگے بڑھا رہے ہیں اس کے ذریعے ہم سیرت اور کرتار آئیم علیہ السلام کا دنیا تک پہنچا رہے ہیں اس عزہ داری کے ذریعے یہ کوئی ہمارے لئے رسم و رواج نہیں ہے ہم مسلسل کہہ رہے ہیں نہ ماتم نہ عزہ داری نہ مجلس عزا نہ علم نہ تازیہ یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ چھوڑ دیے جائیں یا بدل دیے جائیں ذرا محبت فرمائیے گا یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ انہیں چھوڑا جائے یا بدل جائے ہم نے ساتھ بلاک میں بھی یہی بات عرض کی کہ رسم و رواج نہیں کہ چھوڑا جائے بدل جائے یہ عادت نہیں ہے کہ چھوڑ دی جائے اسے ہم عبادت سمجھتے ہیں عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت سمجھ کے بیٹھتے ہیں عبادت سمجھ کے سنتے ہیں عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں عبادت سمجھ کے شرطت کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں اس کی حفاظت یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں دنیا کیوں اسے دبانا چاہتی ہے کیوں کیوں دبانا چاہتی ہے اس لیے کہ وہ بھی سمجھتے ہی ہیں کہ اصل اسلام کی تصویر حقیقت اسلام اگر دنیا کے پاس پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ ازاداریہ مظلوم کروڑا آئیمہ نے اس کی حفاظت کی علماء نے ان کی حفاظت کی معمولی بات نہیں ہے ماتوی جلوسوں کی حفاظت کرنا مجالس کی حفاظت کرنا آج حکومت ہمیں دبانے جا رہی ہے آج ہمیں کہا جا رہا ہے روڈ محدود کر دو آج ہمیں کہا جا رہا ہے مختصر کرو آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ خطرات اور حالات ایسے ہیں بھائی اپنی ناکامی کا دنورہ خود پیٹو نہ اب اقرار کرو کہ تم ناکام ہو چکے ہو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشتگردی کو کنٹرول کریں ازاداری نے نہ کل دہشتگردی کی تھی نہ آج کر رہی ہے اور نہ کل کرے گی خینیت زندہ بار خینیت زندہ بار جدیدیت گردہ بار کب اس ازاداری سے اس ملک کے اندر کب ہر جو مرچ بیدا ہوا کب ملک کی نظام بگڑا یہ ازاداری تو پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں ہو رہی تھی پاکستان بننے سے تو نہیں شروع ہوئی چودہ سو سال سے ازاداری چلی آ رہی چودہ حکومتیں مٹ گئیں اس ازاداری کو مٹانے کے لیے آج ان کا نشان نہیں ہے تو کس باک کی مولی ہے تو چلا اس ازاداری کو مٹانے کے لیے چودہ حکومتیں بنو میا بنو حباس ساڑے سات سو سال کا دور خرچ ہوا اس ازاداری کو ختم کرنے کے لیے لیکن جو ختم کرنے والے تھے آج ان کا نشان نہیں ملتا حسین آج بھی زندہ بعد ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے آیت اللہ اللہ عظم آگا بہرالعلوم جہان تشعیوں میں ایک بہت بڑی علمی عملی بزرگ شخصیت میں اگر اب ان کے بارے میں حالات پڑھنا شروع کروں تو بہت ٹیم لگ جائے گا آشور کے دن جلوس میں شرکت کیا کرتے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ ماتمی جلوس آ رہا ہے حرب امام حسین میں سب سے آگے آگا بہرالعلوم آمامہ سر پہ نہیں ہے جوتا پاؤں میں نہیں ہے اور بازوں اٹھے ہوئے ہیں موہ پہ پیٹتے ہوئے جلوس کے آگے ماتم کرتے آ رہے ہیں کسی نے بعد میں پوچھا آنا آپ اتنی بڑی شخصیت اللہ آپ کی عبادت قبول کرے آپ کی اتنی بڑی شخصیت آپ مر جائے جہانے تشیو اور آپ اس حالت میں ذرا سنیے گا بات آپ اس حالت میں سر پہ امامہ نہیں پاؤں میں جوتا نہیں بازوں اٹھے ہوئے آپ اس طرح ماتمی ہلکے کے آگے آگے موہ کو پیٹتے ہوئے آ رہے ہیں رو کے کہتے ہیں تم تو سے دیکھ رہے ہو کہ میں آ رہا ہوں مجھ سے پوچھو میں اکیلہ نہیں یہاں تو امام زمانہ آ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ ہمارے ہاں تو عبادت ہے اس سے روتے بھی جائی اور حقیقت بھی ہے جی آپ بارے لوگوں نے فرمائے تم سمجھتے ہو کہ میں اکیلہ تم مجھے دیکھ رہے ہو قسم اٹھا کے کہتے ہیں میں نے امام زمانہ کو دیکھا ہے آپ کو معلوم ہے شاہ سب آپ خود مجالس پڑھتے ہیں جب شام سے رہائی کہا مزدہ سنا تو امام سجاد نے پھوپی سے کیا کہا تھا اور پھوپی نے کیا کہا تھا کہ جاؤ اسے کہو ہم ماتم نہیں کر سکے ہم ازاداری نہیں کر سکے ہم اپنے بھائی پہ رو نہیں سکے ہمیں ایک مقام دیا جائے یہ بنیاد ڈالی تھی ازاداری مظلوم کربلا کی سانی زہرہ نے تاکہ اس حسین کو جسے مٹانا چاہتی ہے دنیا آج سید سجاد اور سانی زہرہ ہمیں راستہ دکھا جکے جا رہے ہیں یاد رکھو حسین کو اور نام حسین کو بلند کرنا اگر تمہارا مقصد ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے میرے بھائی کی ازاداری کو آگے بڑھاؤ کسی نے امام سے پوچھا تھا مولا آپ اتنا اعتمام کرتے ہو اس ازاداری کے لیے آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اس قدر امام جب ہے جاں میں محرم شروع ہوتے تو میرے مولا نے جملہ کہا تھا لَأَنْ لَا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسَيْتُمُ الْغَدِیْرَ ہم اس لیے اسے اہمیت دیتے ہیں کہیں غدیر کی طرح تم اس کربلا کو بھی نہ بھول جاؤ اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے کہیں غدیر کی طرح تم کربلا اور میں کہا کرتا ہوں کل غدیر کو بھولے تھے کربلا تھے کربلا اگر آج کربلا کو بھول جاؤ گے پھر تمہارے پاس آئے کیا اور غدیر کے بھولنے کا نتیجہ ہے کربلا آج اس کربلا کو زندہ رکھنا دشمن چاہ رہے ختم کرنا میں کہہ رہا ہوں وہ خود نابود ہو رہا ہے وہ خود نامراد ہوگا آج آپ دیکھو دنیا میں نام حسین کون جانتا تھا افریقہ میں کون جانتا تھا نائجیریا میں دوسرا سب سے بڑا عربائین چیلوں میں امام حسین کربلا کے بعد نائجیریا میں پچاس لاکھ افراد کے ذریعے بنایا جائے گا یہ ازاداری اللہ نے اس ذکر کو آگے بلند کرنا ہے یہ میری تیری محتاج نہیں ہے ہم اس کے محتاج ہیں یہ تیرے اور میری وجہ سے زندہ نہیں ہم اس کی وجہ سے زندہ ہیں اگر یہ شہادت مظلوم کربلا نہ ہوتی تو آج پھر قرآن بھی نہ رہتا آج اسلام بھی نہ رہتا آج لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اور علی و علی اللہ بھی نہ رہتا تمام انبیاء کی محنت کو زندہ کرنے والا ہے حسین ابن علی آج حکومت ہمیں چاہ رہی ہے اس لئے اپنے آپ کو بیدار کیجئے اس کی حفاظت میں نے کل بھی کہا اور بار بار عرض کر رہا ہوں کہ 1947 میں جو ہماری آبادی تھی آج وہ نہیں ہے اگر پانچ کروڑ 47 میں آبادی تھی اس ملکی تو آج بیس کروڑ ہے جس طرح وہ آبادی بڑی ہے اسی طرح ہماری آبادی بھی بڑی ہے تم اگلی مجلسے ہماری روکنے جا رہے ہو ہم تو پیدا ہو تو مجلس کرتے ہیں ہم کاروبار کرے تو مجلس کرتے ہیں ہمارا کوئی مرے تو مجلس کرتے ہیں ہم شادی کرے تو مجلس کرتے ہیں غمی اور خوشی ہو تم مجالس بپا کرتے ہو تم ہماری پرانی مجالس کو روکنے جا رہے ہو تم پرانے جلوس کو روکنے جا رہے ہو یہ تم سے رکنے والے نہیں ہیں ہم تو اس سے آگے ہم تو چاہتے ہیں اب ہماری مساجد بھی آگے بڑھیں گی ہمارے امام بارگاہ نہیں اور بنیں گے ہمارے جلوس تم پہلے کو روک رہا کوئی ایک انچ ہم پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں ہیں ہم تو بارے ساتھ تعامل کرنے کے لیے تیار ہیں ہم تو ہر ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہم تو ہر ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں جہاں تک ممکن ہوا یہ قوم نے کبھی بھی بد امنی نہیں پھیلائی ہم نے سو سو جنازے بھی اٹھائے تبھی کبھی تبھی کبھی ملک میں توڑ پھوڑ نہیں کی ہم جانتے ہیں ہمیں ڈراتے ہو جیلوں سے ہمیں ڈراتے ہو تھانوں سے ہمیں ڈراتے ہو ایف آئی آر سے یہ قوم تو گردنے کٹوا کٹوا کے آج تک آئی ہے ہم نے وہ ادوار دیکھے ہیں جہاں شرط تھی کہ کربلا وہ جا سکتا ہے جو اپنی جگہ پہ ایک سر دے دو بھائی اٹھتے تھے ایک قربانی دیتا تھا دوسرا کربلا پہنچتا تھا اور جو قربان گردن دے رہا تھا وہ کہتا تھا بھائیہ جب پہنچو امام کے اجھری پہ حرم پہ تو میری طرف سے بھی سلام کہتا ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہماری ماں ایسے ادوار بھی گزرے ہیں جب پابندیاں لگی جب آلات ایسے ہوئے ہماری ماں اپنے بچے کو بازار میں بیچ دیتی تھی تاکہ وہ قیمت لائی جائے اور اس سے صفح ماتم امام حسید بچایا جائے آپ جانتے ہیں آنے والا آ کے کہتا ہے کس طرح آزاداری کی حفاظت کی آنے والا آ کے کہتا ہے مولا میرے بیٹے کی شادی ہے دل چاہتا ہے آپ تشریف لائے کہا بندہ خدا تو جانتا ہے کربلا کے بعد آشور کے بعد ہم نے خوشیہ منانا ختم کر دی کسی نے کہا تو جانتا نہیں اگر امام کو گھر میں بلانا ہے تو صفح ماتم بچھا میں بڑی تیزی سے جا رہا ہوں چند دن بعد آیا مولا میں نے آپ کے بابا کے صفح عذا بچائی ہے دل چاہتا ہے آپ تشریف لائیں کہا کیوں نہیں کیوں نہیں ہم جائیں گے ہم جائیں گے آئے صدر محفل میں بٹھایا ہے امام کو امام سجاد صدر محفل میں بٹھایا اب بتائیے جس میں خود وہ امام موجود جو کربلا سے گزر کے آیا ہے جس مجلس میں وہ امام بیٹھا ہو اس مجلس کا کیا عالم ہو جہاں میں امام بیٹھا ہو جی اور وہ امام جو کربلا سے گزر کے آیا لوگوں کا گریہ ماتم شروع جب مجلس ختم ہوئی لوگوں نے سر اٹھایا دیکھا امام صدر محفل میں نہیں ہے وہاں جہاں بٹھایا تھا وہاں نہیں پھر رشان ہو گئے امام کہاں گئے کسی نے پیچھے سے آواز دی ارے قیامت آگئی ذرا دیکھو تو سے امام کہاں بیٹھا کہاں بیٹھے امام اب جو مڑ کے لوگوں نے دیکھا جہاں مومنین کے جوتے پڑے تھے وہاں سید سجاد بیٹھے ہیں لوگ ترپ گئے مولا آپ اور یہاں آپ کا مقام وہ ہے کہاں میں سمجھتا ہوں تم نہیں جانتے میں اکیلہ نہیں یہاں آیا میں دیکھ رہا ہوں یہاں کون کون آئے یہ ازاداری کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی شائر اللہ و میں یعظم شائر اللہ فَإِنَّا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ جو تعصیم کرتا ہے شائر اللہ کی دلوں کا تقوی وہی پاتا ہے جب میں نے ارز گیا یہ شائر اللہ ان کی تعصیم عزت کرنا سیکھو اس کی حفاظت امام رضا کے پاس آتا ہے امام رضا آنے والے سے پوچھتے ہیں توجہ ہے میری طرف امام رضا پوچھتے ہیں آنے والے سے ہماری مجالے سے بپا کرتے ہیں میں نے پہلے کہا تھا میری پوری گفتگو میسج ہے ایک پیغام ہماری مجالے سے بپا کرتے ہیں ہمارے جد کہ لی آزا خانہ صفے ماتم بچھاتے ہیں کا محلہ ہم بچھاتے ہیں ذرا محبت فرمائیے گا ہم صفے آزا بچھاتے ہیں ہم مجالے سے بپا کرتے ہیں کہا اچھا ان مجالے میں ہمارے امور بیان کرتے ہو توجہ کیجئے گا کیا کہا ہمارے امور بیان کرتے ہو مومن نے کہا مولا ہم مجالے تو بپا کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں آپ کے امور کیا ہے آپ فرمائیں گے امام رضا فرماتے ہیں ہاں ہماری مجالے وہ ہیں جس میں ہمارے امور بیان کیا ہے کہا مولا وہ امور کیا ہے فرمایا امور ہونا سلاسہ وہ تین امور ہیں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں مولا وہ کون سے تین امور ہیں کہا ہماری مجالس وہ ہیں جس میں تین امور ہمارے ذکر کیے جائیں مولا فرمائیے وہ کون سے تین امور کہا فضائل ہونا مسائب ہونا مسائل ہونا وہ تین امور یہ ہیں کہ ہمارے فضائل بیان کیے جائیں ہمارے مسائب بیان کیے جائیں اور ہمارے مسائل بیان کیے جائیں میں بالکل مختصر انداز سے کبھی اس کی تشریح کرتا ہوں فضائل مسائب اور مسائل اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو مجلس اعضاء ہے میں مختصر انداز سے بتانا چاہتا ہوں فضائل کے یا لمبی چھوڑی گفتگو نہیں میں کہا کرتا ہوں جو کچھ اللہ نے انہیں دیا وہ ان کے فضائل ہیں جو کچھ آل محمد کو اللہ نے دیا وہ ان کے جو کچھ انہوں نے امت کو دیا وہ ان کے مسائل ہیں بیان کرو اللہ نے کیا کچھ نہیں نہیں دیا اور جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس سچی بہت زیادہ ہو جھوٹے واقعات اور فضائل بیان گھڑنے کی کیا ضرورت ہے بھائی تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے فضائل آل محمد ختم نہیں ہو سکتے مناکم کی کتابیں بھری بڑی ہیں فضائل آل محمد کی ایسے تو نہیں کہا تھا لکھنے والوں کی کلمیں ٹوٹ جائیں گی ایسے آئی ختم ہو جائے گی اور لکھنے والے آجز آ جائیں گے لیکن آل محمد کے فضائل ختم نہیں ہے تو جھوٹ بولنے کی ضرورت مناکیں موجود ہیں فضائل موجود ہیں بیان کر اور مسائل کیا ہیں میں تم سے پوچھتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں اور لفظ ہے تم ان کی طرف اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف خاص اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں کیا آل محمد کے یہ سارے افراد خاموش زندگی گزار کے گئے تھے یا کچھ کر کے اور دے کے گئے تھے ہر امام نے جس سندگی زندگی پائی اپنی اس زندگی میں ہر امام نے اپنا کردار چھوڑا اپنی صیرت چھوڑی اپنا کریکٹر چھوڑا آقام اسلام دیئے تعلیمات قرآن سے آگائی دی دی یا نہیں دی کوئی ایک امام بھی دکھا سکتے ہو اچھا چھوڑے باقی آئمہ کو اسی امام کو دکھاؤ جو آپ ہم سب سے بڑا آزادار ہے سید سجاد ہم تو کربلا کا ذکر سن کر روتے ہیں نا وہ کربلا سے گزر کر آیا ہے شاید آپ پہلے میری بات نہیں سمجھے تھے کیا ہمارے لئے نمونہ سید سجاد نہیں ہے کیا خواتین کے لئے نمونہ جناب زینب نہیں ہے مجھے بتائیں آزاداری کے بہانے کون سی دین کی شے جناب سانی ازارہ نے یا جناب سید سجاد نے چھوڑی ہو وہ کربلا سے گزر کر سید سجاد بن رہا ہے وہ کربلا سے نکل کر زین العابدین بن رہا ہے تو اسی کربلا کے بہانے دین کو پامال کرتا جا رہا ہے دین کے آکام اور ان کو پاؤں کے تلے رونتا جا رہا ہے کیا یہ تشیعہ ہے آج اس کردار کی وجہ سے تشیعہ پر کفر اور شر کے فتویں لگے تھے یہ علماء ہیں جنہوں نے ان کے فتووں کا جواب دیا یہ وہ کردار ہے جو زندہ نکل کے سامنے آیا آخر آل محمد نے کچھ دیا آؤ ان مسائل کو ذکر کرو ان فضائل کو ذکر کرو بس میں آخری گفتگو کے آخری حصے میں اور میں نے کہا تھا پیغام دے رہا ہوں اور پیغام دے کے جا رہا ہوں مسائب کیا ہے فضائل تو وہ ہیں جو اللہ نے انہیں دیا مسائل وہ ہیں جو انہوں نے امت کو دیئے اور مسائب کیا ہے جو امت نے انہیں دیا کیا دیا امت نے جو امت نے انہیں دیا اب امت نے کیا دیا ایک دو چار لفظوں میں بات ختم کر دوں امت نے کیا دیا کبھی باپ کا لاشا دیا کبھی بیٹے کا لاشا دیا ابھی آپ سن رہے تھے مجھے بتاؤ تو صحیح ابباس جیسا بھائی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے اکبر جیسا بیٹا دنیا میں کسی کے پاس ہو سکتا ہے جو شبیہ پیغمبر تھا جی شبیہ پیغمبر لوگ آتے تھے دروازہ امام حسین پہ دستق دیا کرتے تھے امام حسین نکلتے تھے کیا بات ہے کیا کام ہے کہتے تھے مولا آپ سے کام نہیں ہے کہ پھر کیا ہے کہ ہم نے سنے اللہ نے آپ کو ایک ایسا بیٹا دیا جو پورا پیغمبر سے مشابہ ہے ہم نے پیغمبر کی زیارت نہیں کی ہم چاہتے ہیں ان کی زیارت کر لیں اور یہی وجہ ہے کربلا میں جب اکبر کو رخصت کیا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا اللہ گواہ رہے نا اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں رفتار میں گفتار میں اخلاق میں سب سے زیادہ تیرے نبی سے مشابہ ہے جب گیا اور یہ سب سے مشکل تھا حسین ابن علی کے لئے کسی شہید کے لئے حسین نے ایسا کام نہیں کیا جب اکبر چلے نا تو پیچھے سے قدموں کی آواز سنی جب مڑ کے دیکھا بڑا باپ گرتا ہوا گرتا ہوا آ رہا ہے میں نے چھوڑ دیا میں کسی طرف جا رہا تھا شاہ صاحب نے مجھے مور دیا اس طرف اب میں یہی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں اتر آئے اکبر گھوڑے سے بابا کیا بات ہے آپ نے خود مجھے رخصت کیا ہے کسی کے پیچھے آپ نہیں چلے بیٹا تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اور میں کیسے پڑھوں اب آج رکم اللہ اللہ آپ کی عبادت قبول کریں کوئی جوان بیٹا ہوتا اکبر بیٹا جا لیکن ایک بات سن جب تک آدھا میں داخل نہ ہو جائے مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دیکھا میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں اور علماء نے لکھا ہے جب تک فوج میں پہنچ نہیں جاتے جنابِ علی اکبر تھوڑی تھوڑی دور جا کے اپنا چہرہ اپنے بابا کی طرف کیا کرتے تھے اور جب ایک دفعہ آواز آئی نا یا آبا تیاد رکنی میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا آواز آئی نا یا آبا تیاد رکنی اے بابا میری مدد کو آئیے علماء نے لکھا ایک دفعہ حسین اٹھے اور اکبر کی طرف دوڑے میں آپ سے سوال کرتا ہوں پہنچ گئے حسین ابن علی نہیں علماء نے لکھا حسین اٹھتے تھے گر جاتے تھے اٹھتے تھے گر جاتے تھے اٹھتے تھے گر جاتے تھے علامہ نکل صاحب نے لکھا ہے ستر دفعہ حسین گرا ستر دفعہ حسین اٹھا جب نہ چلا گیا نا تو کونیوں کے بل جوان بیٹے کے لاشا پہ پہ پہنچا ہے حسین آخری جملے ہیں اور اپنے جملے نہیں سید العلماء نکل صاحب کیا جملے پڑھ رہا ہوں کہ حسین جب پہنچا تو کیا عالم تھا نکل صاحب فرماتے ہیں جب مدینہ سے چلا تھا داڑی سیاہ تھی جب مکہ آیا داڑی سیاہ تھی جب کربلا پہنچا داڑی سیاہ تھی دن گزرتے رہے داڑی سیاہ تھی آشور کی رات آئی داڑی سیاہ تھی جنگ شروع ہوئی داڑی سیاہ تھی شہدہ کے لاشے اٹھاتا گیا داڑی سیاہ تھی جب اکبر کو بھیجا داڑی سیاہ تھی جب اکبر نے آواز دی یا آبت حدرک نے داڑی سیاہ تھی جب باپ چلا لاشے کی طرف داڑی سیاہ تھی جب بیٹے کے لاشے پہ پہنچا اور اکبر کی ظلفوں کو خون میں تیرتے دیکھا عالمہ نے لکھا حسین غش گھا کے بیٹے کے لاشا پہ گر جاتے ہیں ارے جب سر اٹھایا تو داڑی سفید ہو چکی تھی باپ مرا